قائد اعظم محمد علی جنہ کی سب سے چھوٹی اور الارڈلی بہن فاطمہ جنہ تھی آپ کا پیدائشی نام فاطمہ علی جنہ تھا آپ کی پیدائش کے موقع پر قائد اعظم لندن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے محترمہ فاطمہ جنہ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی جب دو سال کی ہوئی تو والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا 17 اپریل 1912 کو والد کا بھی انتقال ہو گیا تو بڑے بھائی محمد علی جنہ نے گھر کی تمام ذمہ داریاں سبھال لیں اس دور میں لڑکیوں کی تعلیم کو اچھا نہ سمجھا جاتا تھا مگر بھائی نے آپ کو سکول میں داخل کروایا جہاں سے آپ نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا پھر 1913 میں سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کرنے کے بعد 1919 میں کلکتہ میں ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج میں داخلہ لیا اور 1922 میں ڈگری حاصل کی اور ممبئی میں پریکٹس شروع کر دی قائد اعظم محمد علی جنہ کی شریک حیات کی وفات کے بعد 20 فروری 1939 کو آپ اپنا کلینک چھوڑ کر ان کے گھر میں منتقل ہو گئیں اس کے بعد آپ نے ہی تمام عمر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا ہر طرح سے خیال رکھا محترمہ فاطمہ جنہ ایک اہد ساس شخصیت تھیں جنہوں نے پہلی مرتبہ 20 صدی کی خواتین کے لیے سیاسی سفر کا آغاز کیا آپ قوم کے لیے بحیثیت ماں کا درجہ رکھتی تھیں اس لیے مادر ملت کا خطاب ملا آپ کے قوم پر اس قدر احسانات ہیں کہ شمار نہیں کیا جا سکتا بظاہر ایک کمزور سی خاموش طبع خاتون مگر بہادر اتنی کہ برے صغیر کے عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جنہ کے تمام حوصلے اور سیاسی طاقت آپ ہی کی مرہون منت تھی اور دوراں دیشی ایسی کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے خود اعتراف کیا کہ میں کوئی بھی سیاسی حتمی فیصلہ اپنی بہن فاطمہ جنہ کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر کامیاب اور عظیم شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور اس مقالے کو محترمہ فاطمہ جنہ نے عزلی زندگی بخشی آپ نے آخری دنوں تک قائد اعظم کا ساتھ دیا قائد اعظم نے خود فرمایا فاطمہ جنہ میرے لیے حوصلے کا ذریعہ ہیں ان دنوں جب مجھے اندیشہ تھا کہ برطانوی حکومت مجھے قید کر لے گی تو فاطمہ نے ہی مجھے حوصلہ دیا پاکستان کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جنہ کا نام ہمیشہ زندہ وہ جاوید رہے گا تو مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا اگر ہم مادر ملت کی حیات کی خوبیاں اور ان کی ذاتی خصوصیات شمار کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں قائد اعظم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ کسی بھی عظیم کام کے لیے انتھک محنت کوشش اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ تمام چیزیں اسی وقت میسر آتی ہیں جب انسان اپنے اردگرد کے ماحول میں پرسکون اور یکسوئی سے رہ رہا ہو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اور بڑے بڑے مسائل اس کے مقصد کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں تو پھر ایسا تب ہی ہوتا ہے جب ان سب چیزوں کو سنبھالنے والا کوئی ہو اگر ہم قائد اعظم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو جب ان کی سیاسی زندگی انتہائی مصروف اور اہم موڑ پر تھی تو محترمہ فاطمہ جنہ ان کے لیے ایک عظیم سہارہ بن کر سامنے آ جاتی تھی اور قائد اعظم کے تمام بوجھ کو اپنے ناتوا کندوں پر اٹھا لیتی نہیں صرف یہی نہیں ان کی دیکھ بھال ایک ماں کی طرح کرتی تھی ان کے مسائل کو گہرائی اور دور اندیشی کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے مفید مشورے دیے جاتے تھے وقت اور مصروفیات کا بہترین شیڈول بناتی تھی اور جہاں کہیں قائد اعظم پریشان نظر آتے تو محترمہ فاطمہ جنہ شانہ بشانہ آکھڑی ہوتی پھر تمام مسائل مشکلات و تکالیف ایسے حل ہوتے جیسے کبھی تھے ہی نہیں آپ نے شبانہ روز قائد اعظم کی خدمت کی یہ خدمت در حقیقت ایک بھائی کی خدمت نہیں بلکہ ایک عظیم قومی ہیرو کی خدمت تھی آپ یہ جانتی تھیں کہ اگر قائد اعظم اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ کامیابی اصل میں قوم کی ہے امت مسلمہ کی ہے قائد اعظم اگر برسغیر کے عظیم رہنما تھے تو محترمہ فاطمہ جنہ عظیم خاتون رہنما تھی جن میں شخصی خوبیاں کوٹ کوٹ کر بھری تھی مگر سادہ اتنی تھی کہ کبھی غرور و تکبر دکھاوے اور احساس برتری کی جھلک تک آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتی تھی اسی خدمت نے قائد اعظم کو ایک غیر مرئی طاقت بخشی اور اللہ تعالی نے پاکستان جیسی عظیم ممبلکت کا موجزہ دونوں بہن بھائیوں کے نام کیا محترمہ فاطمہ جنہ نے قائد اعظم کی زندگی میں نہائیت اہم اور نمائی کردار ادا کیا قائد اعظم کے بعد اگر کسی ایسی شخصیت کا ذکر مقصود ہو جن کی ادم موجودگی میں پاکستان کا قیام ناممکن ہو تو پھر محترمہ فاطمہ جنہ ہی کا نام آئے گا آپ نے قائد اعظم کے ساتھ اپنی طویل رفاقت میں برادرانہ محبت، خلوص، نگرانی، تیمارداری اور مشاورت کا حق ادا کیا آپ کا بھائی کے ساتھ یہ تعلق ان کی وفات 11 ستمبر 1948 تک جاری رہا تحریک پاکستان میں مادر ملت فاطمہ جنہ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں آپ نے جد و جہد آزادی میں حصہ لینے کے لیے برسغیر کی مسلم خواتین کو بیدار کیا اور انہیں منظم کر کے ان سے ہر اول دستے کا کام لیا آپ ہی کی بدالت برسغیر کے گلی کوچوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی تحریک میں سرگرم ہوئی اسی پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ آپ نے بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کی خدمت کی صورت اور تحریک پاکستان میں عملی طور پر حصہ لے کر عظیم خدمات سر انجام دی جو جو قیام پاکستان کی منزل قریب آ رہی تھی قائد عظم پورے ملک کے دورے کر رہے تھے اس موقع پر آپ ان کے ساتھ ہوتی ہوئی بھائی کو اگر امت مسلمہ کی محرومی وہ غلامی بے چین کیے رکھتی تھی تو بہن اس عظیم بھائی کے بے چین دل کو سکون و راحت پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروغ زاشت نہیں کرتی تھی آپ نے دن رات قائد عظم کے آرام و سکون کا خیال رکھا قائد عظم جد و جہد آزادی میں اس قدر مصروف تھے کہ انہوں نے اپنی گرتی ہوئی صحت کی بھی پروانہ کی اس وقت محترمہ فاطمہ جنہ ان کی گرتی ہوئی صحت کے لیے بہت فکر مند رہتی اور خیال رکھتی اور محمد علی جنہ اپنے کام میں محنت و لگن سے مصروف عمل رہتے وہ سیاسی بصیرت میں اپنے بھائی قائد عظم کی حقیقی جانشین تھی ایک ایسی بہن جس نے اپنی زندگی کو بھائی کے خدمت اور تحریک آزادی کے لیے وقف کر دیا تھا جو قوم کی ماں کا لقب مادر بلت حاصل کر کے سرخ رو ہی امام صحابت جناب مجید نظامی نے ایک محفل میں فرمایا تھا کہ مادر ملت کا شمار پاکستان بنانے والوں میں ہوتا ہے آپ نے پیرانہ سالی کے باوجود قائد عظم کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کی دیکھ پھال کی اگر آپ یہ خدمات انجام نہ دیتی تو شاید پاکستان مارز وجود میں نہ آتا ایک موقع پر خود قائد عظم نے اپنے سیکریٹری کرنل برنی سے اپنی عظیم بہن محترمہ فاطمہ جنا کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ اپنی بہن کی سالہ سال کی پرخلوص خدمات اور مسلمان خواتین کی آزادی کے لیے انتق جد و جہد کی وجہ سے ان کے انتہائی مکروز ہیں ایک اور موقع پر قائد عظم نے اپنی بہن محترمہ فاطمہ جنا کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جن دنوں مجھے برطانوی حکومت کے ہاتھوں کسی بھی گرفتاری کی توقع تھی تو ان دنوں میری بہن ہی تھی جو میری حمد بندھاتی تھی جب حالات کے طوفان مجھے گھیر لیتے تھے تو میری بہن ہی میری حوصلہ ضائع کرتی محترمہ فاطمہ جنا کی سیاسی خدمات کا اعتراب ان کے بھائی قائد عظم محمد علی جنا کی زبان سے ہونے کے بعد مزید کسی وضاحت کی ضرورت باقی نہیں رہتی محترمہ فاطمہ جنا نے مسلم لیگ کی مالی احیانت کے لیے خواتین سے کہا کہ وہ مینہ بازاروں کا اجتماع کریں اس طرح آپ کی تحریک پر مسلم خواتین نے مینہ بازار لگانے شروع کر دئیے ان مینہ بازاروں سے جو آمدن ہوتی تھی وہ مسلم لیگ کے فنڈ میں جمع کروا دی جاتی تھی اپریل 1944 میں محترمہ فاطمہ جنا نے لاہور میں ایک مینہ بازار کا افتتا کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک مینہ بازار قائم کیا ہے اس طرح عورتیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں اور ہمارا یہ فرض ہے کہ قوم کی اقتصادی حالت بہتر کرنے کے لیے ہم ان کی مدد کریں ہاتھ بٹائیں اور حوصلہ افضائی کریں مجھے پختہ یقین ہے کہ ہماری بہنیں قوم کی اقتصادی حالت صدھارنے کے لیے ان کی مدد کریں گی قائد عظم کی زندگی میں مادر ملت ان کے ہمراہ موثر طور پر 19 سال رہی یعنی 1929 سے 1948 تک اور وفات قائد کے بعد بھی وہ اتنا ہی عرصہ بقید حیات رہی یعنی 1946 سے 1967 تک لیکن اس دوسرے دور میں ان کی اپنی شخصیت کچھ اس طرح عبری اور ان کے افراق کردار کچھ اس طرح نکھر کر سامنے آئے کہ اس سے اصری سیاست تو معاملات پر ان کی ذہنی گریفت ناقابل یقین حد تک مکمل اور بزبوط تھی 1965 کے صدارتی انتخابات کے موقع پر ایوب خان کی نکتہ چینی کے جواب میں مادر ملت نے کہا تھا کہ ایوب فوجی معاملات کا ماہر تو ہو سکتا ہے لیکن سیاسی فہم و فراست میں نے قائد عظم سے براہ راست حاصل کی ہے اور یہ ایسا شعبہ ہے جس میں آمر مطلق نابلد ہے اور پھر وقت اجل آ پہنچا وہ 8 اور 9 جولائی 1967 کی درمیانی شب تھی جب محترمہ فاطمہ جنہ سابق وزیر علیہ حیدر آباد دکن لائک علی کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے بعد گھر واپس آئیں تو گھرے لو ملازم سلیم کے بیان کے مطابق محترمہ اس روز بھی حسف معمول بہت خوش تھی انہوں نے کہا کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گی لیکن کچھ پھل کھائے اور پھر قصر فاطمہ کی بالائی منزل پر سونے چلی گئیں محترمہ کا اصول تھا کہ وہ روز صبح اٹھ کر چابیاں نیچے برامدے میں پھینکا کرتی تھی جس سے ملازم کمروں کے تالے کھولتے نو جولائی کے روز مکررہ وقت تک چابیاں نہ آئیں تو گھر کا ملازم پریشان ہوا اس کو تشویش لاحق ہوئی اسی اثناء میں ان کی دھوبن بھی پہنچ گئی جس نے کہا کہ خدا نخواستہ محترمہ کی طبیعت خراب نہ ہو وہ فوری بھاگتی ہوئی قصر فاطمہ کے نیچے والے کمرے میں گئیں جہاں چابیوں کا گچہ تھا اتفاقا ان میں سے ایک چابی محترمہ کے کمرے کو لگ گئی دیکھا تو محترمہ اس دار فانی سے تکوچ کر چکی تھی اس طرح نو جولائی انیس سو سٹھ سٹھ کو محترمہ فاطمہ جنہ تہتر برس کی عمر میں انتقال کر گئیں سبز ہلالی پرچم میں جب ان کا جس سے خاکی قصر فاطمہ سے پولو گراؤنٹ پہنچا تو وہاں پہلے سے ہی لاکھوں افراد کا مجمع جمع تھا جبکہ مزید لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا جوان، گوڑھے، بچے، خواتین، زارو قطار بارہ بچ کر پینتیس منٹ پر ایچ خرشید اور ایم ایچ اسفہانی نے لرستے ہاتھوں سے محترمہ کی میت کو قبر میں اتارا تو اس وقت لوگوں کی تعداد تقریباً چھے لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی اور ہر آنکھ عشقبار تھی یوں محترمہ فاطمہ جنہ لاکھوں سو گواروں اور قوم کو یتیم کر کے منو مٹی تلے سو گئیں محترمہ فاطمہ جنہ کو ان کی وسیعت کے مطابق مزار قائد میں ہی دفن کیا گیا اور ان کی قبر سردار عبدالرب نشتر اور لاکت علیہ ہاں کی قبروں کے درمیان قائد عظم محمد علی جنہ سے تقریباً ایک سو بیس فٹ کے فاصلے پر ہے مادر ملت کی قومی خدمات کے سلے میں پاکستانی عوام اپنی اسمہ کو بطور محسن ملت ہمیشہ یاد رکھے گی آپ نے پاکستان کے لیے سیاسی خدمات کے ساتھ ساتھ سماجی و فلاحی کاموں کے لیے بھی خود کو وقش کیا رکھا آپ کی کوششوں سے ہی کراچی میں آپ کے نام پر خاتون پاکستان سکول کی بنیاد رکھی گئی جو 1963 میں کالج بن گیا مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ اردو زبان کو پاکستان کی سرکاری عدالتی اور عوامی زبان بنانے کی خواہاں تھی آپ اپنی اکثر تقارین میں قوم سے اردو بولنے لکھنے اور پڑھنے پر زور دیتی تھی اپنی طویل جد و جہد کے ساتھ پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والی یہ عظیم ہستی 9 جولائی 1967 کو اس دارے فانی سے کوچھ کر گئی مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کا 31 جولائی کو یوم پیدائش نہایت احترام سے منایا جاتا ہے آپ نے پاکستان کے بارے میں جن خطرات کی بار بار نشاندہی کی تھی ان میں سے چند ایک یہ ہیں غیر ملکی طاقتوں کی بڑتی مداخلت بیرونی کرزوں کا ناقابل برداشت بوچ غربت اور معاشی ناہمواریوں میں خطرناک اضافے ناخواندگی اور سینٹیفک تعلیم کے بارے میں مجربانہ خاموشی نساب میں اسلامی اقدار اور خاص کر قرآنی تعلیمات کا فقدان خارجہ پالیسی کے غیر متوازن رویے ان سب خدشات کا اظہار مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ انیس سو پینسٹ میں اپنی تقاریر میں کرتی رہی ہیں آج ان کی کہی باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں